اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید قطوم سب خیریت سے ہوں گے آج دوستو صبح صبح یہ بہت بری نیوز ہے میرے لئے تو بہت بری نیوز ہے اور آپ بھی میرے ساتھ جڑے ہیں آپ کے لئے بھی تو بری نیوز ہی ہو گئی وہ آج میرا اچھا خسان اکسان ہو گیا آج کہہ لیں کہ بہت زیادہ لاؤس ہو گیا اسی لئے میری آواز میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں دکھی ہوں میں واقعی بہت دکھی ہوں بہت زیادہ ہی دکھی ہوں کیونکہ آج یہ دیکھیں میری مرگی کی ڈیتھ ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آج یہ آسٹلوب مرگی تھی بڑے بڑی کل میرا خیال نہیں رہی ہے مجھے بھی بتا رہے ہیں گر والے کہ یہ نا کلب بارش میں ہوتی رہی ہے جس کے وجہ سے یہ بہت کام ہو گیا اگر مجھے بتایا تو میں اس کو ضرور کوئی ناکا میڈیسن دیتا رات کو لیکن مجھے بتایا نہیں کسی نے بھی تو جس کے لیے انفرچنیٹلی یہ حادثہ ہو گیا دکھ تو بہت ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ صبر کرو شکر کرو اللہ پاک آپ کو اس کا نعمل بدل دے گا تو میرا یقین اور ایمان کہ اللہ پاک پر ہے اسی نے یہ سارے جانور دیئے تھے اگر اسی نے لے لیے ہیں تو ہم مطبع اس میں کچھ نہیں کر سکتے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کا نعمل بدل عطا فرمائے گا باقی اس کے لیے آج بہت دکھ ہے مجھے دکھ تو ہوتا ہے پھر مطبع آپ کس چیز کو اتنے پیار سے بڑا کرتے ہو اتنا سب کچھ کرتے ہو اور بعد میں مطبع وہ ایسے مر جائے تو آپ کو کافی دکھ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میرے جانور کافی سارے مرے تھے اور ان کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کروایا تھا لیکن کسی میں کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی تو آج یہ والا سینہ ہو گیا یہ دیکھیں فل اکڑی ہوئی ہے یہ میرے خیال ہے کہ رات کو رات کو ہی مر گئی تھی الگ رات ان کو بند میں نہیں کیا لیکن مجھے اچھے ایسے کچھ اس میں کوئی سمٹم نظر نہیں آیا کہ مجھے لگ رہا ہو گئے بیمار ہو یا کچھ ہو مجھے کوئی بھی ایسا سمٹم اس میں نظر نہیں آیا تھا اس سے پہلے بھی میرے کافی سارے جانبوں کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی مطلب رات کو اچھے خاصے ماشاءاللہ بند کرنا ان کو تو صبح جب دیکھنا تو ان سے چلائی نہ جانا اور جب یہ کام ہو تو اس کے دو تین دن بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی حالانکہ ان کو بہت سارا ٹریٹمنٹ کروایا ہے کافی کچھ ان کے لیے کیا لیکن نہیں جانباز ہو سکے مطلب نہیں بچ سکے وہ تو با کسی طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ اب جو بے وقت کی یہ جو بارشیوں ہو رہی ہیں ایک تو یہ گندم کے لیے ہمارے بہت مقصان دے ہیں دوسرا ہمارے جانبوں کے لیے بہت مقصان دے ہیں کیونکہ ہم تو بھی ریلیکس ہو گئے تھے کہ کوئی بات نہیں ابھی مطلب سردی چلی گئی اب گرمیاں آ رہی ہیں لیکن اس یہ جو موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ والی جو چیز ہے یہ موسم چینج ہونے والی اس میں ہی بہت سار نقصان ہو جاتا ہے ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے لیکن یہ جو یہ بہت کروشل وقت ہوتا ہے یہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے جنرل پرندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال لکھا کریں باقی وہ زندگی موت تو اللہ باق کے حد میں انسان کا پتہ نہیں چلتا تو ہمارا کہہ ان جنرلوں کا کیا پتہ چلنا ہے تو اس لیے کوشش ہوتی ہے انسان کی اور کیا ہوتا ہے ہاں انسان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے جنرلوں کا خیال لکھ سکیں بس وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں باقی زندگی موت تو پھر اللہ باقی آدم میں ہے ہم تو اپنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو بس یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ آج میرے ساتھ یہ والا کام ہو گیا خیر اس میں بھی اللہ باقی رضا ہے ہم اب کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی اللہ باقی رضا ہے اس میں اب کیا ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں پہلے بھی جنور یہ سارے اللہ باق نہیں دیا ہیں اب اللہ باق پھر مزید دے دے گا خیر ہے مجھ سے کتا ہی ہوئی ہے میں اس کو اپنا فیلیر سمجھتا ہوں باقی باقی ہے کہ میں ان سارے جتنے بھی جو ہیں بھی پرندے جانور جو بھی ہیں ان سب کو بینہ پانی میں ویکسین دوں گا کوئی اس میں کوئی بھی مطبع اور کوئی کسی کو مطبع ہے کوئی مسئلہ مسائل تو اس کا دور ہو جائے کیونکہ کل بارش ہوئی ہے اور اچھی خاصی بارش ہوئی ہے کل تو ہم خوش کرتے ہیں کہ ان کو مطبع ہم سب کو مطبع ویکسینیٹ کریں ان سب کو ویکسین دیں تاکہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بیمار ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے اب دوب کبھی نکر رہی ہے کبھی جا رہی ہے کبھی موسم ٹھیک ہو رہا ہے تو کبھی پھر بادل آ جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ والا موسم بہت خطرناک ہوتا ہے خاص کر کے ہمارے ان پرندوں اور جانوروں کے لیے اس موسم میں ان کا پہلے سے زیادہ خیار لکھنا پڑتا ہے اگر ایک موسم یا گرمی آ جائے یا سردی آ جائے پھر تو خیر ہے لیکن یہ جو بیچ والے ہوتے ہیں جب یہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے موسم یا گرمی آ رہی ہوتی ہے یا سردی سے گرمی آ رہا ہوتی ہے گرمی سے سردی آ رہی ہو یہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے موسم یہ والے دن بہت مشکل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں سے یہی بات کی تھی کہ آپ لوگ مطبع اپنے جانوروں کا خیال لکھیں اب یہ دیکھ لیں میرے ساتھ بس ایک تھوڑا سا مطبع مجھے کالا کر بتایا ہوتا نا کہ یہ بارش میں بھی گیا ہے یہ جانور اور مجھے پتا جلا کہ اس والی مرگی پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے مطبع یہ بارش میں بیٹھی رہی ہے اس کون سے جس کی وجہ سے یہ سارا مطبع کام ہو گیا تو اگر مجھے ابھی بتا رہے ہیں میں تو یہی سوچا تھا کہ میں نے تو رات کو ان کو چھا خصا بند کیا ہوا ہے لیکن پھر یہ کیسے سارا کچھ ہو گیا تو وہ پہ بتا رہے ہیں نہیں یہ ان کے اوپر بارش ہوتی رہے ہیں یہ کل ادھر وہ جو رکھے ہیں مرگیوں کے لیے کریٹ رکھے ہیں جن میں وہ انڈے دیتی ہیں یہ ان کریٹ میں مطبع کل بیٹھ رہی ہے بارش کے ٹائنگ جب بارش ہوتی رہی ہے اب وہ والا موسم تو ہے نہیں ابھی کے مطبع گرمیاں تو ہے نہیں بالکل کے مطبع اگر یہ بارش میں بیٹھ رہے ہیں یا مرگیاں تو یا جانور بارش میں رہیں تو مطبع کچھ نہیں ہوتا ان کو باقی مجھے بتا رہے تھے باقی ساری مرگیاں زیادہ بارش نہیں یہ وہ ساری در وہ جنریٹر دیکھ رہے ہیں یہ ادھر چلے گئے تھے جنریٹر کے جنریٹر والے شیٹ کے نیچے چلے گئے تھے اور کچھ اندر چلے گئے تھے اندر بارش نہیں یہ اندر سارا سکھا ہوا ہے یہ باہری معاملات ہوئے ہیں جو اس سے مطبع پرداشنی بیمار ہو گئی اور اب وہ اس کی بیتھ ہو گئی ہیں تو یہ چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا تاکہ نیکسٹ کوئی ایسا نقصان نہ ہو ہمارا کوشش کریں گے انسان ہے کوشش کر سکتا ہے باقی صلاح تو اللہ پاک کے ہاں آئے گیا ہے چاہے وہ ہمیں اس کا صلاح دے دے وہ چاہے نہ دے لیکن اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا وہ ہر انسان کی محنت کا صلاح اس کو دیتا ہے تو اسی دعا کے ساتھ خوش رہے ہیں آپ لوگا بات رہیں اور اب ظاہری بات ہے کہ اس کو ڈسکارٹ کرنا پڑے گا اس مرگی کو وہ رانی ہے میرے پاس لیکن میں نے کبھی بھی مردہ چیز اس کو نہیں ڈالی مردہ چیز کبھی بھی اس کو نہیں ڈالی میں نے کیونکہ اگر آپ اپنے جانور کو مردار ڈالیں گے لیکن لوگ کی مردار بھی مردار ہو جائیں گے چیز کبھی بھی کوئی کسی جانور کو مردار نہ کھلائیں جب بھی کھلائیں جو خود کے لئے خلال جو خود مثلی ہے کھلال وہ ہی اس کو بھی حلال اکھلائیں مردار کبھی بھی اپنے جانور کو ناکھلائیں مرنا اس کی ہر غلطے بھی مردار ہو جاتی ہیں تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ آپ کو یہی اپ ڈیٹ دینہی تھی کہ میرے ساتھ یہ والا ہو گیا کام آج تو آپ اپنے جانوروں پر خیال لکھیں اپنے اندوں کا خیال لکھیں اور اگر کسی دوست کا کچھ سوال ہو کو پوچھنا جا رہا ہو کچھ تو کائنڈلی کامنٹ کریں میرے ویلوگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ سے چلتا رہے اللہ حافظ